الباب السامن في الإجاز والإطناب والمساوات كل ما يجول في الصدر من المعاني يمكن أن يعبر عنه بسلاس طرق المساوات وهي تعدية المعنى المراد بعبارة مصابية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوصات الناس وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة الفهاها نحو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الباب السامن في الإجاز والإطناب والمساوات آٹھما باب ہے إجاز، إطناب والمساوات کے بيان بھئی ہم علم المعاني پڑھ رہے ہیں اور علم المعاني آپ نے پڑھا تھا وہ آٹھ عبواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے تو یہ آج آٹھما اور آخری باب ہم پڑھ رہے ہیں بھئی اور یہ آٹھما باب ہے إجاز، إطناب اور مصاوات کے بارے میں مصاوات کے بارے میں بھئی دیکھئے آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوگا کہ جتنا معنى ہوگا آپ اتنی لفظ لے کر آئیں گے اس کو کہتے ہیں مصاوات بھئی جتنا معنى ہو اتنے ہی لفظ لے کر آتے ہیں اور بعض وقت آپ جتنا معنى ہے اس سے زیادہ لفظ لے آتے ہیں مزید فائدے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں زیادہ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لئے جتنے لفظ چاہیں آپ اس سے کچھ زیادہ لفظ لے آتے ہیں اور وہ لفظ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتے بلکہ مزید فائدے کے لئے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اتناب کیا کہتے ہیں اتناب اور اگر اس کا عقص ہو یعنی معنى تو ہے زیادہ اس کے لئے جتنے لفظ چاہیں آپ اس سے کم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور انہی میں بات پوری طرح ادا کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایجاز کیا کہتے ہیں ایجاز تو کتنے طریقے ہو گئے سینٹ ایجاز اتناب اور مصاوات مصاوات کے اندر جتنا معنى اتنے ہی لفظ اور اتناب کے اندر جتنا معنى مراد ہے اس سے زائد لفظ لیکن وہ زائد بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتے جبکہ ایجاز کے اندر جتنا معنى ہے اس کے لئے جتنے لفظ چاہیے اس سے آپ کم لفظ استعمال کرتے ہیں اور کم لفظ استعمال کرتے ہیں اور معنى پوری طرح ادا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ایجاز کیا کہتے ہیں ایجاز تو انہی کی اب دیکھئے تاریخ بھی کریں گے پوری تفصیل بیان کریں گے اور انہی کو بیان کریں گے تو کہتے ہیں قُلُّ مَا يَجُولُّ فِي الصَّدْرِ صدر کہتے ہیں سینے کو جالا یجولو کے معنى ہوتے ہیں چکر لگانا گھومنا قُلُّ مَا يَجُولُّ فِي الصَّدْرِ ہر وہ چیز جو چکر لگاتی ہے سینے میں بھئی وہ کیا چیز ہے مِنَ الْمَعَانِي یعنی کے معانی دیکھو یہ بیان آگیا مَا کا ہر وہ چیز جو سینے میں چکر لگائے مِنَ الْمَعَانِي یعنی کے معانی اور ایسا آپ کو اکثر کتابوں کے اندر جگہ جگہ عبارتیں ملیں گی جہاں مِن کے ساتھ مَا کا بیان کیا جاتا ہے اور اس سے ترجمہ کرنے کا فی طریقہ یہ ہے بامحاورہ کہ جو بیان ہوتا ہے اس کو اٹھا کر مُبَيِّن کی جگہ لے آئیں ترجمے میں بھئی بیان کیا ہے معانی کس کا معنی بیان کر رہی ہے مَا کا تو مَا ہوا مُبَيِّن تو معانی کو اٹھا کر مَا کی جگہ پر لے آئیں تو اب ترجمہ بامحاورہ کریں گے بے سرین ترجمہ ہو جائے گا تو کُلُّ مَا يَجُولُ فِي الصَّدْرِ مِنَ الْمَعَانِي وہ تمام معانی جو چکر لگاتے ہیں سینے میں اب یہ ترجمہ ہو گئی معانی سمجھ میں آیا تو مَا کی جگہ میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں معانی تو وہ تمام معانی جو چکر لگاتے ہیں سینے میں یعنی وہ تمام معانی جو دل میں آتے ہیں وہ تمام معانی جو انسان کے چکر لگانے سے کیا مراد ہے یعنی آتے ہیں دل میں آتے ہیں تو تمام معانی جو دل میں آتے ہیں یُمْكِنُ اَن يُعَبَّرَ عَنْهُ یُعَبِّرَ بَا کے نیچے میری کتاب میں کسرہ لگا ہے یاد رکھی یہ غلط ہے کتابت کی غلطی ہے یُمْكِنُ اَن يُعَبَّرَ عَنْهُ بِسَلَا سِتُرُقِنُ مُمْكِن ہے ان کو تعبیر کرنا تین طریقوں سے کُلُّ مَا يَجُولُكِسْ خَدْرِ مِنَ الْمَعَانِ یُمْكِنُ اَن يُعَبَّرَ عَنْهُ بِسَلَا سِتُرُقِنُ وہ تمام معانی جو دل میں آتے ہیں ان کو تین طریقوں سے تعبیر کرنا تین طریقوں سے ان کو ادا کرنا ممکن ہے تعبیر کرنا یعنی ان کو ادا کرنا تو وہ تمام معانی جو دل میں آتے ہیں ان کو تین طرح سے ادا کرنا ممکن ہے بھئی اور وہ تین طریقے میں نے بتلا دیئے یا تو جتنے معنی ہوگا اتنے ہی آپ لفظ لائیں گے یا جتنا معنی ہوگا اس سے زیادہ لفظ لائیں گے یا جتنا معنی ہوگا اس سے کم لفظ لائیں گے تو یہ تین طریقے ہیں بھئی تین طریقے اور یاد رکھئے کہ کُل تین طریقے نہیں ہیں کُل چھے طریقے ہیں کتنے طریقے ہیں چھے طریقے ہیں تین تو یہ آپ نے پڑھ لیئے ایک ہے مساواب ایک ہے اتناب اور ایک ہے ایجاب تین طریقے یہ ہیں تین اور بھی طریقے ہیں ایک کا نام ہے اخلال یہ آگے آئے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اخلال خوا کے ساتھ خوا اخلال اور ایک ہے تطویل 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 اور ایک ہے حاشو حاشین واؤ یہ آپ کے حاشی میں بھی انہوں نے دیا ہوں گے تو تین اور طریقے بھی ہیں اخلال ہاں یہ حاشی میں انہوں نے اخلاف دیا ہوا ہے اخلاف نہیں ہے اخلال ہے تین طریقے ہیں بھئی اور تین طریقے اخلال تطویل اور حاش لیکن یاد رہتی ہے وہ تین طریقے غیر مقبول ہیں یعنی بلاغت میں غیر مقبول ہیں اور یہ تین طریقے اجاز اتناب اور مساواد یہ بلاغت کے اندر مقبول ہیں بھئی یعنی یہ کلامِ بلیغ کے اندر یہ تین قسمیں آئیں گی اگلی تین کی بلاغت کے اندر گنجائش نہیں ہیں بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کلامِ فصیح و بلیغ کی اور کلامِ فصیح و بلیغ وہ ہوگا جس میں مساواد بھی ہو سکتی ہے اس میں اجاز بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اتناب بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں اخلال تطویر اور خشن کی گنجائش نہیں ہے تو چونکہ ہم بلاغت کی بات کر رہے ہیں اور بلاغت میں صرف تین طریقے مقبول ہیں بقیہ تین طریقے غیر مقبول ہیں تو اس لئے ان کو ذکر ہی نہیں کیا اور کہا کہ کتنے طریقے ہیں صرف اس کے تین طریقے ہیں تین طریقے کیوں ہیں کیونکہ بلاغت میں صرف یہی مقبول ہیں باقی تین طریقے مقبول ہی نہیں ہیں وہ قبول نہیں کیا جاتے ہیں تو گویا یہ کلامِ بلیخ کی تین قسمیں ذکر ہو رہی ہیں عام کلام کی نہیں عام لوگوں کا جو کلام ہے اس کی قسمیں نہیں ذکر ہو رہی ہیں بلکہ ایک اس کی قسمیں ذکر ہو رہی ہیں کلامِ بلیخ کی تو کلامِ بلیخ کے اندر اگر مساوات ہو تو اس کو کہیں گے کلامِ مساوی کیا کہیں گے کلامِ مساوی اگر کلامِ بلیخ کے اندر ایجاز ہو تو اس کو کہیں گے کلامِ موجز اور اگر کلامِ بلیغ کے اندر اتناب ہو تو اس کو کہیں گے کلامِ مطنب بات سمجھ میں آئی تو معلوم ہوا کلامِ مصاوی کلامِ موجز اور کلامِ مطنب یہ کلامِ بلیغ کی اقسام ہیں ہم کلام کی اقسام نہیں بھئی تو یہ کلامِ بلیغ میں جاری ہوں گی تین قسمیں اس لئے کہا کل ما یجول فی صدری من المعانی یمکنو ان یعبرانہ بسلاة ترقن کہ وہ تمام معانی جو ہے جو سینے کے جو دل میں آتے ہیں ممکن ہے ان کو تعبیر کرنا تین طریقوں کے ساتھ المصاوات پہلا کیا ہے المصاوات وَهِيَ تَعْدِيَةُ الْمَعْنَ الْمُرَادِ بِعِبَارَةٍ مُسَاوِيَةٍ لَهُ اور وہ ادا کرنا ہے معنی مراد کو معنی مراد جو آپ دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے مراد مراد کا کیا معنی جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے تو مصاوات جو ہے وہ ادا کرنا ہے معنی مراد کو بِعِبَارَةٍ مُسَاوِيَةٍ لَهُ اس کے برابر عبارت کے ساتھ معنی مراد کو اس کے برابر عبارت کے ساتھ ادا کرنا ہے بِعِن تَكُونَ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي جَرَابِهِ عُرْفُ اَوْسَاتٍ نَاسِ بَعِي سُورَتْ بَا تَصْوِيرِيَا ہے بَعِي سُورَتْ کہ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي کہ وہ اس حد پر ہو جَرَابِهِ کہ جس کے ساتھ جاری ہو عُرْفُ اَوْسَاتٍ نَاسِ عُرْف کا معنی ہے عادت عادت عُرْفُ اَوْسَاتٍ نَاسِ متوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان کی عادت کے بقدر بھئی دیکھئے کہ معیار آپ کو بتلا رہے ہیں معیار اور سب سے پہلے انہوں نے مصاوات کو ذکر کیا کس کو مصاوات کیونکہ مصاوات معیار ہے پیمانہ ہے مصاوات اصل ہے اصل کیا ہے مصاوات اس سے پتہ چلے گا ایجاز اور اتناب کا بھی مصاوات میں نظر کریں گے کہ ایک معنی کو ادا کرنے کیلئے اتنے لفظ چاہیے ہیں اور اس سے کم ہو گئے ہیں تو کیا کہیں گے ایجاز اور اس سے زیادہ ہو گئے ہیں تو کیا کہیں گے اتناب کہیں گے تو اصل کیا ہے مصاوات ہے وہ پیمانہ ہے اس سے پتہ چلے گا ایجاز کا بھی اور اسی سے پتہ چلے گا اتناب کا بھی اس کی اس کو سب سے پہلے ذکر کیا اور مصاوات کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا کہ مانے مراد کو اس کے برابر عبارت کے ساتھ ادا کرنا بھئی اس کے برابر عبارت کا ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ ہم اس کے برابر کی عبارت سے ادا کر رہے ہیں یہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا پہچان بھی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی متوسط درجہ کے جو عام لوگ ہیں وہ عادت میں عام بولچال میں اس بات کو ادا کرنے کیلئے کتنے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اتنے ہی لفظ آپ بھی کلام بلیغ کے اندر استعمال کریں تو اس کو کہیں گے مصاوات کیا کہیں گے تو کس کو دیکھنا ہے جو عام لوگوں کی عادت جاری ہے بھئی ایک تو ہے بلیغ ایک عام لوگ ہیں جو آپ اس میں معاملات کرتے ہیں بات چیز کرتے ہیں یہ عام لوگ جتنا کلام اس معنی کو ادا کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں جتنے لفظ استعمال کرتے ہیں اتنے ہی لفظ آپ بھی کلام کے اندر استعمال کریں اس معنی کو ادا کرنے کیلئے تو اس کو کہیں گے مصاوات کیا کہیں گے بات سمجھ میں آئی بھئی تو کس سے پہچان ہوگی عرف سے یعنی عام لوگ جو متوسط درجہ کے لوگ ہیں متوسط درجے متوسط اس لیے کہا کیونکہ کچھ اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ تو بلیغ ہو گئے وہ تو کیا بن گئے بلیغ اور بلیغ کی تو ہم بات کر رہے ہیں اور کچھ متوسط درجے سے کم درجے کے لوگ ہیں یعنی جو بات بھی اپنے معنی کو بھی ٹھیک طرح ادا کرنے پر قادر نہیں تو نہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو پوری طرح بات کر ہی نہیں سکتے اور نہ ان کی بات کر رہے ہیں جو بلاغت تک پہنچے ہوئے ہیں بلکہ متوسط درجہ کے لوگ ہیں اور متوسط درجہ کے وہ لوگ جو ان کے بیچوں بیچ ہیں نہ بلاغت تک پہنچیں اور نہ یہ کہ بلکل بات کرنے سے ہی عاجز ہوں ایسا بھی نہیں تو یہ متوسط درجہ کے لوگ جس طرح کا کلام کرتے ہیں ایک معنی کو ادا کرنے کے لئے جتنے لفظ استعمال کرتے ہیں آپ بھی کلامِ بلیس کے اندر اگر اتنے ہی لفظ استعمال کر لیں تو اس کو کیا کہیں گے مساواس کہیں گے بات سمجھ میں آگے تو یہ معنی ہے اور وہ ادا کرنا ہے معنی مراد کو ایسی عبارت کے ساتھ جو اس کے مساوی ہو یعنی اس میں حضف بھی نہیں ہے حضف ہوگا تو پھر تو لفظ کم ہو جائیں گے اور معنی زیادہ اور اس کے اندر کوئی زیادتی بھی نہیں ہے زیادتی آئے گی پھر تو وہ کیا بن جائے گا اتناب بن جائے گا تو ایسی عبارت کے ساتھ جو اس کے برابر ہو بانتکون علی الحد اللذی جرابہی عرف اوساط نافی بائی صورت کے وہ اس حد پر ہو جس پر متوسط لوگوں کے عادت جو ہے جاری ہے اور متوسط درجہ کے لوگ کون ہیں وہ بتلا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پہنچے ہوں بلاغت کے درجے تک نہ تو اتنے آلہ ہیں کہ بلاغت کے درجے تک پہنچے ہوں ولم ینحتو الہ درجت الفہاہتی فہامتی ہے آپ کی کتابوں میں فہامت نہیں ہونا چاہیے علف کے بعد بھی ہا ہونی چاہیے ہا بھئی فہاہت کہتے ہیں کلام سے عاجز آ جانا فہاہت کا کیا معنی تو علف سے پہلے بھی ہا ہے علف کے بعد بھی ہا ہے بھئی فہاہتن تو کلام سے عاجز آنا اور انحتہ ی انحتو کے معنی ہیں نیچے اترنا نیچے اترنا اور ارتقہ ی ارتقی کے معنی اونچے اوپر چڑنا بھئی بلاند ہونا تو متوسط درجہ کے لوگ جو ہیں وَهُمُ الَّذِينَ لَمْ يَرْتَقُوا إِلَى دَرَجَةِ الْبَلَاغَتِ اور یہ وہ لوگ ہیں جنب پہنچے ہوں بلاغت کے درجے تک وَلَمْ يَنْحَتُوا إِلَى دَرَجَةِ الْفَحَاحَتِ اور نہ ہی فہاہت کے درجے تک نیچے ہوں بھئی سمجھ میں آیا بھئی نہ ہی فہاہت یعنی کلام سے عاجزی کے درجے تک وہ نیچے ہوں کے بعد اپنے معنی مراد کو ادا ہی نہیں کر پاتے ایسے لوگ بھی نہیں اور جو بلاغت تک پہنچے ہوں ایسے بھی نہیں بلکہ ان کے بیچوں بیچ جتنے ہیں وہ سارے کیا ہیں اور ساتھ ان ناس ہیں متوسط درجے کے لوگ ہیں نحو مثال کے طور پر وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا فَأَعْرِزَ عَنْهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا خاضہ يَخُوضُونَ کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنا نکتہ چینی کرنا الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا اے پیغمبر جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں بحث کرتے ہیں اس میں جھگڑے نکالتے ہیں اس میں عیب نکالتے ہیں اس میں نکتہ چینی کرتے ہیں فَأَعْرِزَ عَنْهُمْ تو آپ ان سے اعراض کیجئے ان سے کنارہ کش ہو جائیے ان سے اعراض کیجئے ان سے مو موڑ لیجئے ان سے کنارہ کش ہی کر لیجئے مانا سمجھ میں آیا بھئی اب دیکھئے یہ کلامِ بلیغ ہے اور اس کے اندر مصاوات ہے کیا ہے تو یہ کلامِ مصاوی ہوا مصاوی اور میں نے بتلایا تھا کلامِ مصاوی کلامِ موجز اور کلامِ مطنب مطنب یہ ساری کس کے کس میں ہیں کلامِ بلیغ کی بلیغ ہی کبھی ایسا کرتا ہے کہ اتنی ہی لفظ استعمال کر لیتا ہے جسے عام لوگ استعمال کرتے ہیں بلیغ ہی کبھی کیا کرے گا کم لفظ استعمال کر لے گا اور بلیغ ہی کبھی کیا کرے گا زیادہ لفظ استعمال کر لے گا تو موقعِ محل کے مطابق کہیں پر ضرورت ہوتی ہے کہ اس برابر ہی کلام کیا جائے کہیں پر ضرورت ہوتی ہے کہ کلام مختصر ہونا چاہیے لیکن بات پوری ہوتی ہے اس میں اور کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ بات ذرا لمبی ہونی چاہیے اور مزید فائدہ بھی ساتھ اس میں ہوتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جو قرآن کی یہ آیت آئی اس کے اندر کلام جو ہے وہ مساوات پر مشتمل ہے یعنی یہ کلامیں مساوی ہیں عام لوگ بھی اگر اس طرح کی بات کرنا چاہیں تو اتنے ہی لفظ اس پر عمال کریں گے اس نے ہی لفظ اس پر سمجھ میں آیا بھئی اے پیغمبر جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو بحث کرتے ہیں ہماری آیتوں میں فَاعْرِزْهَنْهُمْ تو ان سے کنارہ کشی کر لیجئے وَلْعِجَازْ اور دوسرا دوسری قسم ہے ایجاز بھئی بھئی المساوات اوپر آیا اور یہاں ہے الْعِجَازْ اور آگے آئے گا اتناب ان تین پر بھی تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں جیسے میں پہلے بھی بعض جگہ بیان کر چکا ہوں اگر اس پر آپ پڑھیں جر المساواتی الْعِجَازِ اور آگے الْعِتنابِ تو اس صورت میں یہ بدل ہوگا بھی سلاسی طرق سے یہ تین طریقے ہیں تو یہ اس سے بدل ہوا اور بدل اور مبدل میں ہوکا اعراب ایک اور تو سلاسی طرق مجرور تھا تو یہ بھی کیا ہوں گے مجرور یا اس کو مفہول بنا لیں گے اعنی کے لئے اعنی کے لئے اعنی المساوات والْعِجَازَ والْعِتنابَ تو یہ مفہول بنیں گے اور مفہول کیا ہوتا ہے منصوب کہ تین طریقے ہیں میری مراد ہے مساوات اعجاز اور اعطناب اور چاہیں تو اس کو مرفو پڑھ لیں پھر ان کے لئے مبتدہ محضوف نکال لیں گے تین طریقے ہیں احد ہالمساوات وثانی ہالعیجاز وثالث ہال اعطناب تو اس کے لئے خبر بھی بنا سکتے ہیں اگلی قسم تو کہتے ہیں وَلْعِجَازُ وَهُوَ تَعْدِيَةُ الْمَعَنَى بِعِبَارَةٍ نَاقِصَةٍ عَنْهُ اور وہ ادا کرنا ہے معنی کو یعنی معنی مراد کو بِعِبَارَةٍ نَاقِصَةٍ عَنْهُ ایسی عبارت کے ساتھ نَاقِصَةٍ عَنْهُ جو اس سے نَاقِصَ یعنی کم ہو کم ہو مَعَوَفَائِهَا مَعَوَفَائِهَا مَعَوَفَائِلْعِبَارَةٍ بِالْغَرَزِ ساتھ اس کے کہ وہ عبارت پورا کر رہی ہو وفا کا کیا معنی پورا کرنا کہ وہ عبارت پوری کر رہی ہو بِالْغَرَزِ غَرَز کو جو آپ کی مراد ہے اس کو پورا کر رہی ہے پورے طور پر ادا کر رہی ہے تو کلام کلام کیا ہے دیکھئے اجازت کی بات چل رہی ہے تو آپ لفظ جو لائے ہیں وہ معنی کے برابر لائے ہیں یا کم لائے ہیں کم لائے ہیں لیکن کم لانے کا یہ معنی نہیں کہ وہ جو معنی مراد ہے اسے ادا ہی نہیں ہو رہا بلکہ ضروری ہے کہ معنی مراد بھی پوری طرح اسے ادا ہو رہا یہی بات بیان کر رہے ہیں مَعَوَفَائِهَا بِالْغَرَزِ ساتھ اس کے کہ وہ غرص کو پوری طرح ادا کر سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھیں اب دوبارہ با محاورہ ترجمہ تو کہتے ہیں وَالْعِجَازُ وَهُوَ تَعْدِيَةُ الْمَعْنَى بِعِبَارَةٍ نَّا قِسَتٍ عَنْهُمَعَا وَفَائِهَا بِالْغَرَزِ اور اجاز جو ہے وہ معنی مراد کو ادا کرنا ہے ایسے عبارت پوری طرح ادا کرنے کے نحو مثال کے طور پر قِفَا نَبْكِ مِن ذِكْرَ حَبِيبٍ وَمَنزِلِ قِفَا وَقَفَا وَقَفَا یَقِفُ سے عمر ہے وَقَفَا یَقِفُ سے عمر آئے گا قِف ٹھیر جاؤ وَقَفَا یَقِفُ کے معنی ٹھیرنا قِف عمر آگیا کیا معنی ٹھیر جاؤ اور یہ تثنیہ کا سیغہ ہے قِفَا اے میرے دو دوستو ٹھیر جاؤ تم دونوں ٹھیر جاؤ نبکی ہم رو لیں بقا یبکی کا کیا معنی ہے رونا اور یہ جواب عمر ہے اس لئے مجزوم ہے اور حالت جزم میں کیا ہوتا ہے آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے تو بقا یبکی کے نبکی تھا یا آخر سے گر گئی قِفَا اے میرے دو دوستو ٹھیر جاؤ نبکی ہم رو لیں من ذکرہ حبیب ومنزلی ذکرہ کہتے ہیں یاد کو من ذکرہ حبیب ومنزلی محبوب اور گھر کے یاد سے گھر کی یاد سے ہم یعنی اے میرے دو دوستو ٹھیر جاؤ ذرا ہم رو لیں من ذکرہ حبیب ومنزلی محبوب اور گھر کو یاد کر کے مانا سمجھ میں آیا بھئی یہ امرو القیس کا شعر ہے بھئی امرو القیس عرب کا بڑا ہی فصیح و بلیق اور مشہور شاعر گزرا ہے اور اگلے سال یا اس سے اگلے سال اب سبعہ معلقات پڑھیں گے بھئی سبعہ معلقات وہ سات قصیدے جو عرب کی فصاحت و بلاغت کا شہکار ہیں اور جس کو انہوں نے بیت اللہ کے اندر لٹکا رکھا تھا تاکہ باہر دنیا سے لوگ جو آتے ہیں وہ ذرا ہماری فصاحت و بلاغت کو دیکھ لیں تو عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا یہاں تک کہ وہ ساری دنیا والوں کو اپنے مقابلے میں عجم کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں تو باقی دنیا والے کیا ہیں عجم ہیں یعنی گونگے ہیں ہماری زبان نہیں کسی طرح ہیں گونگوں کی طرح ہیں باقی لوگ تو انہوں نے وہ قصیدے لٹکا رکھے تھے بیت اللہ کے اندر اور اسی طرح سوق عقاض میں وہاں ان کے شعارات مقابلے ہوتے تھے وہاں یہ کلام منتخب کیا گیا تھا اور ان کے فصاحت و بلاغت اور ان کا جو انتخاب تھا آج تک مسلم ہے کہ بڑے ہی فصیح و بلک قصیدے ہیں تو یہ سبا معلقات میں سے جو پہلا معلقہ ہے عمرو القیس کا اس کا یہ پہلا شعر ہے بھئی قفان نبکی من ذکرہ حبیبی و منزلی بسخت اللیوہ بین الدخول فحوملی شائر عمرو القیس کیا کہتا ہے اے میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ ذرا ہم رو لیں حب محبوب اور گھر کو یاد کر کے بسخت اللیوہ جو وہ گھر جو کہاں پر تھا ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلوں کے کنارے پر ہے بین الدخول فحوملی دخول اور حامل مقام کے درمیان بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو اب دیکھئے یہ بڑی ہی تھوڑی عبارت کے اندر بڑا ہی لمبا معنی ادا کر دیا عمرو القیس نے مفتصور المعانی کے حاشیے میں اس سے متعلقہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے اگرچہ وہ واقعہ بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا لیکن عجیب واقعہ لکھا ہے کہتے ہیں یہ عمرو القیس جو تھا یہ اس کا باپ بہت بڑا شاعر تھا تو یہ عمرو القیس جب دس بارہ سال کا ہو گیا بارہ چودہ سال کا ہو گیا بالغ ہونے کے قریب ہو گیا تو اس کے باپ نے ایک دن اپنے غلاموں اور غلاموں وغیرہ سے کہا اور جو جاننے والے احباب تھے قریب کہ بھئی یہ بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو گیا اور اس نے آج تک کوئی شیر نہیں کہا میں تو اتنا بڑا شاعر ہوں اور میرا بیٹا ہے اور اتنی عمر کا ہو گیا اس نے کوئی شیر ہی نہیں کہا معلوم ہو یہ میرا بیٹا نہیں ہے جاؤ اس کو لے جاؤ اور جنگل میں لے جا کر اس کو قتل کر دو چنانچہ غلام وغیرہ کو بھیج دیا ساتھ وہ اس کو لے گئے کہتے ہیں وہاں پر اس کو انہوں نے پکڑا اور باندھا وغیرہ تو عمر القیس رونے لگ پڑا بچہ تھا اور روتے روتے اس نے کہا تو انہوں نے وہ شیر سنا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے اور پھر اس کو کھول کر لے آئے اور اس کے باپ کو آ کر کہنے لگے کہ تم تو کہتے اس کو تو شیر نہیں آتے حالانکہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے اس نے شیر کہا اور شیر کہا ایک پہلے مصرے کے اندر ہی اس نے چھے چیزیں ذکر کر دی چھے چیزیں ذکر تو دیکھو اس مصرے کے اندر وہ خود بھی رک گیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہے رک جاؤ خود بھی رک گیا ایک چیز اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا دوسری چیز خود بھی رو رہا ہے تیسری چیز اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا رو لو تم میرے ساتھ چوتھی چیز پانچی چیز محبوب کو بھی یاد کر رہا ہے چھتی چیز گھر کو بھی یاد کر رہا ہے تو چھے چیزیں ایک مختصر سے مصرے کے اندر اس نے کہہ دی بھئی سمجھ میں آئے بھائی تو یہ ہے فصاحت و بلاوت بھئی ویسے تو یہ حقیقت سے دور ہی معلوم ہوتا ہے اللہ ہی جانتے ہیں اسی حقیقت تو بہرحال جیسے جو بھی ہے یہ ہے بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور پھر خصوصا یہ اس کا پورا قصیدہ جو ہے جس کو عربوں نے جس کا انتخاب کر کے سبا معلقات کے اندر اس کو شامل کیا ہے بڑا ہی فصیح و بلیق قصیدہ ہے اور بڑے فصیح و بلیق اشار ہیں تو دیکھئے یہ شیر جو ہے شیر اس میں عمرو القیس نے چھے چیزیں ذکر کر دی اور لفظ کتنے تھوڑے سے ہیں کتنے تھوڑے سے ہیں تو محبوب اور گھر کی یاد میں یہ سے متعلقہ اشعار میں سے یہ بہترین شیر ہے اور بہترین طریقے سے اس نے اپنے قصیدے کا آغاز کیا بڑے ہی خوبصورت شیر کے ساتھ تو کیا کہہ رہا ہے شائر کہ تھیر جو تم میرے دوستو تم تھیر جو اور ہم رو لیں تاکہ ہم رو لیں اور تم میری تم بھی تھیر جو اور میرے ساتھ رو اور میرے ساتھ معاونت کرو میری مدد کرو محبوب کو یاد کرنے میں اور گھر کو یاد کرنے میں میری معاونت کرو تاکہ ان کی یاد سازہ ہو جائے بھئی ان کی یاد سازہ ہو جائے تو میری مدد کرو محبوب کی یاد میں اور گھر کی یاد میں وہ گھر جہاں احباب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں بھئی وہ گھر قفا نبکی من ذکرہ حبیبیم ومنزلی اے میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ کہ تاکہ ہم رو لیں محبوب اور گھر کو یاد کر کے بات سمجھ میں آگئے تو اس میں کتنی ہی چیزیں شاہد نے ذکر کر دیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں عبارت ناقصہ یہ بہئی اعتبار ہے کہ اصل میں تھا من ذکرہ حبیبینا ومنزلینا مضافل محبوب ہے ہمارے محبوب اور ہمارے گھر کو یاد کر کے ہم رو لیں بھئی لیکن جو معنی میں نے بیان کیا وہ زیادہ مناسب یہاں بنتا ہے چھے کے چھے چیزیں اس نے ذکر کر دیں ایک ہی شیر کے اندر فَإِذَا لَمْتَفِي بِالْغَرَضِ سُمِّيَ اِخْلَالًا فَإِذَا لَمْتَفِي بِالْغَرَضِي وَفَا يَفِي کے کیا معنیات ہیں پورا کرنا فَإِذَا لَمْتَفِي لَمْتَفِي آخر سے یا گر گئی یا گر گئی لم کی وجہ سے کیونکہ لم جزم دیتا ہے اور مونس کا صغہ ہے لَمْتَفِي کیونکہ ضمیر راجے ہے عبارت کو فَإِذَا لَمْتَفِي بِالْغَرَضِي بس جب عبارت پوری نہ کرے غرض کو سُمِّيَ اِخْلَالًا تو اس کو اخلال کہتے ہیں دیکھو وہ چوتھی قسم یہ آگئی ایجاز کے اندر دیکھو عبارت تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ معنی مراد کو اور غرض کو پورے طور پر ادا کر دے تو اس کو کہتے ہیں ایجاز اور اگر پورے طور پر ادا نہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں اخلال کہتے ہیں یہ معنی ہے فَإِذَا لَمْتَفِي بِالْغَرَضِ سُمِّيَ اِخْلَالًا اور جب وہ عبارت قرص کو پوری نہ کرے یعنی پورا معنی مراد اس سے ادا نہ ہو سُمِّيَ اِخْلَالًا تو اس کو اخلال کہتے ہیں کہ قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَا لِنُّوْكِ مِمَّنْ عَاشَ قَدَّا وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَا لِنُّوْكِ مِمَّنْ عَاشَ قَدَّا اب ظِلال ظِلال یہ دوسرا لام دوسرے مصرے کے اندر چلا گیا ہے حالانکہ یہ ایک لفظ ہے اور کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ آدھا لفظ ایک مصرے میں ہوتا ہے تو آدھا لفظ دوسرے مصرے میں یا اس کا کچھ حصہ دوسرے مصرے میں بھی لے جاتے ہیں کیونکہ اشعار کے اپنے آوزان ہوتے ہیں ان آوزان کو برقرار رکھنے کے لیے بھئی دیکھئے شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے پہلے مانا سمجھ لو پھر دیکھو شعر کے اندر اخلال کس طرح ہے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے ایک زندگی ہے جو حماقت کے ساتھ ہو مگر ہو عیش و نعمتوں کے اندر مال و دولت کے ساتھ ہو اور ایک زندگی وہ ہے جو عقل کے ساتھ ہو لیکن ہو مشقت میں کہ انسان روزی کے پیچھے دور لگاتا رہے کہ کس طرح کھانے پینے اور رہنے کا بندبست ہو گئی تو دو قسم کے زندگیاں ہیں ایک نعمتوں والی زندگی ہے حماقت کے ساتھ اور ایک عقل والی زندگی ہے لیکن مشقت کے ساتھ تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی جو نعمتوں والی ہے چاہے حماقت کے ساتھ کیوں نہ ہو وہ زندگی بہتر ہے اس زندگی سے جس میں انسان کے پاس عقل تو ہو لیکن ہر وقت کس میں مبتلا ہو مشقت کے اندر تو کہتے ہیں نعمتوں والی زندگی بہتر ہے مشقتوں والی زندگی میں سے بات سمجھ میں آگئے تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ نعمتوں والی زندگی چاہے چاہے وہ حماقت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو وہ بہتر ہے کس سے میں مشقت والی زندگی سے جس میں عقل ہی کیوں نہ ہو معنی سمجھ میں آگیا آپ دیکھئے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے لیکن اس کے شاعر کے الفاظ اس معنی کو پورے طور پر ادا نہیں کر رہے تو اس کو اخلال کہتے ہیں دیکھئے ترجمہ شعر پر نظر رکھئے والعائشو اور زندگی جو ہے خیرن وہ بہتر ہے فی ظلال نو کی یہ حال ہے عائش سے بھئی فی ظلال ظلال جمع ہے ظلن کی یا ظلکن کی ظلن کی جمع ہو تو ظلن سائے کو کہتے ہیں سائے تو ظلال جمع ہو گئے یا ظلطن ظلطن سائبان کو کہتے ہیں وہ چیز جس سے سائہ لیا جائے چاہے خیمہ ہو گیا درخ ہو گیا کوئی چیز جو سائہ دینے والی ہے اس کو ظلطن کہتے ہیں اور نوک نوک یہ کہتے ہیں خماقت کو بے وقوفی بھئی تو شاعر کہتا اتبویا یوں ہے عبارت اصل میں وَالْعَيْشُ فِي ظِلَالِ نُوکِ خَيْرٌ اور وہ زندگی جو حماقت کے سائوں میں ہو وہ بہتر ہے کس زندگی سے مِمْ مَنْ عَاشَ قَدَّا بھئی خیر اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے آپ نے پڑھے ہیں کہ یا مین کے ساتھ ہوگا یا الاسلام کے ساتھ یا یہاں یہ مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یہ خیر اس میں تفضیل ہے اصل میں تھا اخیر افعال وزن پھر شروع سے کیا کر لیا گیا یا کہ حرکت نقل کر کے خواہ کو دے دی گئی اور حمزہ کو شروع سے خلاف القیاف حضب کر لیا گیا کیا بن گیا خیر اور یہ مین کے ساتھ استعمال ہے آگے جو آرہا ہے مِمْ مَنْ عَاشَ قَدَّا مِمْ مَنْ اصل میں تھا مِنْ مَنْ عَاشَ قَدَّا مِنْ مَنْ عَاشَ قَدَّا تو پھر نون کو بھی مین کر کے مین میں ادغام کر دیا گیا تو مِمْ مَنْ ہوا اور یہ جو آیا ہے نا مِمْ مَنْ اس میں یہ مین کے بعد اور مَنْ سے پہلے عیش کا لفظ مزاق محضوف ہے آئی مِنْ عَاشِ مَنْ عَاشَ قَدَّا ترجمہ پہ نظر ہے مِنْ عَاشِ مَنْ عَاشَ قَدَّا تو یہ جو زندگی جو حماقت کے سائوں میں ہو یہ بہتر ہے مِنْ عَاشِ مَنْ اس شخص کی زندگی سے عَاشَ قَدَّا جو زندگی گزارتا ہے قَدَّا اَيْ مَقْدُودَا یہ حال ہے بھئی مستر ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں ہے آپ نے پڑھا مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول اور یہ حال واقع ہو رہا ہے تو یہاں یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے اور قَدُّن کے معنی ہے روزی کا معنی میں محنت کرنا تو مَقْدُود کا معنی ہوا تھکا ہوا کیا معنی ہوا تھکا یعنی یہ تھکا ماندہ بھئی تھکا ماندہ تو مِنْ عَيْشِ مَنْ عَاشَ قَدَّا اس شخص کی زندگی کے مقابلے میں جو زندگی گزارتا ہے قَدَّا اَيْ مَقْدُودَ تھکا ماندہ جو زندگی گزارتا ہے کس حال میں کہ وہ تھکا ماندہ ہوتا ہے یعنی مشقت میں ہوتا ہے سختی کے اندر ہوتا ہے عبارت سمجھ میں آگئی تو عبارت کیا ہوئی اس ترتیب سے وَالْعَيْشُ فِي ظِلَالِ النُّكِ خَيْرٌ مِنْ عَيْشِ مَنْ عَاشَ قَدَّا اور زندگی وہ زندگی جو حماقت کے سائیوں میں ہو وہ بہتر ہے مِنْ عَيْشِ مَنْ عَاشَ قَدَّا اس شخص کی زندگی سے جو زندگی گزارتا ہے تھا کاماندہ مانا سمجھ میں آجا اچھا اب دیکھئے شاید کہنا کیا چاہتا تھا کہ نعمتوں والی زندگی چاہے حماقت میں کیوں نہ ہو وہ بہتر ہے وہ کیا ہے نعمتوں والی زندگی اور اب آپ دیکھئے اور وہ زندگی جو حماقت کے سائیوں میں ہو وہ بہتر ہے توجہ رکھنا بھئی وہ زندگی جو حماقت کے سائیوں میں ہو وہ بہتر ہے اس میں کوئی نعمتوں کا ذکر آیا اس سے تو معلوم ہو چاہے نعمتیں ہو یا نہ ہو بارالحماقت کے سائیوں میں ہو تو وہ زندگی بہتر ہے تو یہاں نعمتوں کا ذکر اس نے نہیں کیا حالانکہ کس کا ذکر کرنا چاہیے تھا نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا اور نیس آگے ہے یہ زندگی بہتر ہے اس شخص کی زندگی سے جو زندگی گزارے تھکا ماندہ اور وہاں تھکا ماندہ ہونے کے ساتھ کہنا کیا چاہتا تھا عقل ہو لیکن ہو کس طرح تھکا ماندہ تو دوسرے حصے کے اندر عقل کو اس نے ذکر نہیں کیا بھئی بات سمجھ میں آگے تو پہلے میں کہا فی ظلال النو کی تو دوسرے میں کہنا چاہیے تھا فی ظلال العقل یہ زندگی جو حماقت کے سائوں میں ہے بہتر ہے اس زندگی سے جو کس کے سائوں میں ہو عقل کے سائوں میں اور فی ظلال العقل اس نے کہیں دوسرے میں ذکر کیا تو دوسرے میں بھی پتہ لگا چاہے عقل میں ہو یا عقل میں نہ ہو تو اس میں دونوں صورتیں آگئیں اور پہلے کے اندر اس نے نعمت کو ذکر نہیں کیا کہ چاہے نعمت ہو یا نعمت نہ ہو تو یہ تو دونوں صورتوں کو شامل ہوا حالانکہ یہ کہنا تو اس کا مقصد نہیں وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ وہ زندگی توجہ کرو وہ زندگی جو حماقت کے سائوں میں ہو وہ بہتر ہے چاہے نعمت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں حماقت ہو یا زندگی بہتر ہے کس زندگی کے مقابلے میں مشقت والی زندگی کے مقابلے میں چاہے وہ مشقت والی زندگی میں عقل کے سائوں میں ہو یا عقل کے سائوں میں نہ حالانکہ وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا بات سمجھ میں آگئی تو پہلے مصرے یا پہلے حصے کے اندر اس نے نعمتوں کا ذکر نہیں کیا اور دوسرے حصے میں اس نے عقل کو ذکر نہیں کیا حالانکہ اس کی مراد ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور دیکھئے یہ شعر معنی مراد کو پوری طرح آدھا نہیں کر رہا پہلا حصہ جو ہے یہاں سے کوئی نعمتوں والا معنی سمجھ میں آ رہا ہے ذہن اس طرف جاتا بھی نہیں ہے اور دوسرے میں کیا کہنا چاہتا ہے جو مشقت میں ہو اس میں کوئی عقل کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھئی بعض وقت لفظ حضف ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف فوراً ذہن منتقل ہو جاتا ہے کوئی نے کوئی قرینہ وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے جس سے ذہن پہلے مصرے میں نعمتیں محضوف ہیں اور گوسرے میں عقل کا لفظ محضوف ہے کوئی قرینہ وغیرہ بھی نہیں ذہن اس کی طرف منتقل بھی نہیں ہوتا تو اس کو کیا کہیں گے اخلال کہیں گے کیا کہیں گے اخلال کہیں گے تو کہتے ہیں وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَالِ النُّكِ مِمَّنْ عَاشَ قَدَّا اور وہ زندگی جو حماقت کے سائعوں میں بہتر ہے اس شخص کی زندگی سے جو تھکا ماندہ زندگی گزارے مرادوہو شاعر کی مراد یہ ہے اَنَّ الْعَيْشَ الرَّغْدَ فِي ظِلَالِ الْحُمُقِ کہ وہ زندگی الرَّغْدَ جو خوشحال ہو وہ زندگی جو خوشحال ہو فی ظِلَالِ الْحُمُقِ حماقت کے سائبانوں میں خیرن وہ بہتر ہے مِنَ الْعَيْشِ الشَّاقِ فِي ظِلَالِ الْعَقْلِ اس زندگی سے جو مشقت والی ہو عقل کے سائعوں میں یہ کہنا چاہتا ہے اور شیر تو اس معنی کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا لہٰذا اس کو اخلال کہیں گے کیا کہیں گے اخلال کہیں گے تو بلاغت کی اکثر کتابوں میں یہ شیر ذکر ہے اخلال کی مثال کے طور پر کہ یہ اخلال کی مثال ہے یہ شیر یعنی سے معنی مراد پوری طرح ادا نہیں ہو لیکن علامہ سیوتی رحمہ اللہ رقود الجمعان کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ اس شیر کو اخلال کی مثال کے طور پر ذکر کرنا صحیح نہیں بلکہ اس شیر کے اندر شاعر نے ایک صنعتِ علمِ بدع کی ایک صنعتِ استعمال کی ہے جسے صنعتِ احتباق کہتے ہیں احتباق علف حا تا دو نقطوں والی با علف اور کاف چھوٹا احتباق بات سمجھ میں آئی وہ فرماتے ہیں اس نے صنعتِ احتباق استعمال کی ہے اور شاعر نے کمال کیا ہے صنعتِ احتباق اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کلام میں دو چیزیں ذکر کرتے ہیں توجہ ہے سبق کی طرف آپ اپنے شعر میں دو چیزیں ذکر کرتے ہیں ایک چیز کے ساتھ بھی کچھ قیدیں ذکر ہیں اور دوسری چیز کے ساتھ بھی کچھ قیدیں ذکر ہیں آپ یوں کرتے ہیں ایک چیز کے ساتھ ایک قید ذکر کر دی تو دوسری چیز کے ساتھ جو اس کی ضد قید ذکر کرنی کی اس کو حضف کر لیتے ہیں کہ وہ خود با خود سمجھ میں آ جائے گی جب ایک چیز کے ساتھ اس کی ضد ذکر ہے تو دوسری ضد دوسری کے ساتھ خود با خود سمجھ میں ہیں اور دوسری چیز کے ساتھ جو ایک چیز ذکر کی تو اس کو پہلی میں سے حضب کر دیا کہ دوسری کے ساتھ جب ایک چیز ذکر ہے تو پہلی میں اس کی ضد سننے والا خود بخود سمجھ لے گا خود کیا کرے گا سمجھ لے گا تو پہلی چیز کے ساتھ ایک چیز ذکر ہے دوسری کے ساتھ اس کی ضد حضب اور دوسری چیز کے ساتھ ایک چیز ذکر ہے تو پہلی سے اس کی ضد حضب تو یہاں پر شعر کے اندر شاعر میں دو زندگیاں بیان کی پہلی زندگی کے ساتھ قید تھی فی زلال نوک کہ کس میں ہو وہ زندگی ہماقت کے سائوں میں ہو تو اگلی زندگی سے فی زلال العقل جو اس کی ضد تھی اس کو حضب کر لیا کہ اس سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا پہلی کے ساتھ فی زلال نوک ہماقت کی قید ہے تو دوسری میں کون سی قید سمجھ میں آ جائے گی کہ آقل والی اس میں فی زلال العقل کی قید ہے اور دوسری زندگی کے ساتھ قدن مشقت کی قید ذکر کر دی تو پہلے کے اندر رغہ دن کی قید جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی سورت سمجھ میں آ گئے تو وہ کیا فرماتے ہیں یہ سناتے احتباط ہے اور واقعی یہ سناتے احتباط ہے یہاں پر بھئی لیکن بارحال بلاغت کی جتنی کتابیں ہیں ان میں اچھیر کو اخلال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے بھئی حالانکہ یہاں سناتے احتباط ہے بھئی بات بن رہی ہے یا نہیں بن رہی پہلی میں زلال فی زلال الحمق ذکر ہے تو دوسری سے کیا حضف کر دیا فی زلال العقل اور دوسری میں قدن کی قید ذکر کر دی تو پہلی سے رغہ دن کی قید کیا کر دی حضف کر دی اور اتناب جو ہے تیسری قسم اور وہ ادا کرنا ہے معنی کو یعنی معنی مراد کو عبارت زائدت عنہ ایسی عبارت کے ساتھ جو اس سے زائد ہو معل فائدتی ساتھ کس کے فائد بھئی یہ جو زائد عبارت ہو یہ بھی کس کے ساتھ ہوگی فائدے کے ساتھ ہوگی فائدے سے خالی نہیں ہوگی اور کیا فائدہ ہوگا یاد رکھئے حکم کے اندر زور پیدا کرنا اس کی تقویت کے لئے اور اس میں تاقید پیدا کرنا اس کو مذبکہ کرنا بھئی تو اس میں عبارت زائد لائی جاتی ہے اور اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے جس سے اس بات کے اندر مزید قوت آ جاتی ہے اور مزید پختہ ہو جاتی ہے تاقید آ جاتی ہے بات سمجھ میں آئی جیسے مثال نحو قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَعْبًا حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قَالَ وہ فرماتے ہیں رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي کہ اے میرے پروردگار اِنِّي بے شک میں وَهَنَا وَهَن کے معنی کمزور ہونا عظم کہتے ہیں ہڈی کو اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَعْبًا اِشْتَعَلَا کا معنی شولے مارنا بھڑکنا اور میرا سر جو ہے وہ شولے مار رہا ہے شائبا شائب کہتے ہیں بڑھاپے کو سفید بالوں کو اور میرا سر جو ہے شولے مار رہا ہے بیعتبار سفید بالوں کیا بیعتبار بڑھاپے کے یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا معنی یہ ہے کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَعْبًا اور میرے سر میں بڑھاپا چمک رہا ہے یوں با محاورہ کر دیں میرے سر میں بڑھاپا چمک رہا ہے یعنی میرے سر میں سفید بال میرے سر میں سفیدی پھیل گئی ہے یوں ترجمہ کر لیں قَالَ رَبِّئِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَعْبًا فرمایا انہوں نے کہ میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر میں سفیدی پھیل گئی ہے اے کبیر تو یعنی میں بڑھا ہو گیا ہوں بڑی عمر والا ہو گیا ہوں اب دیکھئے بھئی اس کلام کے اندر ہر زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بڑھاپے کو بیان کر رہے ہیں کس کو بیان کر رہے ہیں اپنے بڑھاپے کو اور عام اور متوسط درجے کے لوگ اگر اس معنی کو عدا کریں تو وہ یوں کہیں گے یا رب کبیر تو کیا کہیں گے یا رب کبیر تو اے لہ میں بڑی عمر والا ہو گیا ہوں بڑھا ہو گیا ہوں اور یہ یوں کہے گا یا رب شیخ تو شیخ شیخ بڑھے کو کہتے ہیں یا شین یا خا شیخ سمجھے تو شیخ جیسے عربی میں استاذ کو کہتے ہیں اسی طرح بڑھے کو بھی کہتے ہیں اسی طرح جو وہ شخ جس کی بیوی ہو اس کو بھی کہتے ہیں بھئی تو یا رب شیخ تو اے لہ میں یا رب شیخ تو اے لہ میں بڑھا ہو گیا ہوں تو اگر متوسط درجے کے لوگ اس عبارت کو اس معنی کو ادا کرنا چاہے تو وہ یوں کہیں گے یا رب کبیر تو کہیں گے یا یا رب شیخ تو کہیں گے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھو کتنے لفظ استعمال کر لئے انی وہن العزم منی واشتعال الرأس شہبا تو اتنی لفظ استعمال کیے جسے متوسط لوگ استعمال کرتے ہیں یا اس سے زائد استعمال کیے اس سے زائد استعمال کیے تو معلوم ہوا یہ اتناب ہے اور ہے کلام بلیخ بھئی اتناب اور اس سے دیکھو بات میں قوت پیدا ہو گئی مضبوطی آگئی خوب وضاحت ہو گئی کہ کس طرح انہوں نے انہوں نے کہا اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور ہڈیاں ہڈیوں پر تو سارے بدن کا مدار ہوتا ہے اور اسی پر سارا ڈھانچہ ہوتا ہے بدن کا تو اگر جب ہڈیاں جو بنیاد ہے وہ کمزور ہو گئی ہے تو معلوم ہوا باقی سارا بدن بھی کیا ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے بھئی اور سر میں کیا آ گئے ہیں سر کے بالوں میں سفیدی چمک رہی ہے سفیدی پھیل گئی ہے بھئی تو بات میں دیکھو ذرا زور آ گیا قوت آ گئی بھئی بات سمجھ میں آئی تو یہ ہے اتناب بھئی اسی لئے کہا یعنی میں بڑھا ہو گیا ہوں یہ تو وہ صورت ہے دیکھو زائد عبارت ہے ساتھ فائدہ بھی ہے فائدہ بھی ہے وضاحت ہو گئی بات میں زور آ گیا بات پختہ ہو گئی پکی ہو گئی پس اگر نہ ہو زیادتی کے اندر کوئی فائدہ تو اس کو تطویل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تطویل بھئی اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے اپنے کلام میں معنی مراد سے زائد عبارت لے کر آتا ہے اور وہ زائد عبارت بغیر کسی فائدے کے ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں تطویل کیا کہتے ہیں تطویل اور پھر اسی کے ایک قسم حش بھی ہے حش بھی ذکر کریں گے اور فرق یہ ہے تطویل اور حش میں کہ مثلا دیکھو ایک بات ایک معنی ادا ہو سکتا تھا چار لفظوں کے ساتھ اور ایک شخص نے پانچ لفظوں میں ادا کر دیا تو اس کو کیا کہیں گے تطویل تب کہیں گے جب پتہ نہ چل رہا ہو کون سا لفظ زائد ہے کون سا لفظ ایک لفظ زائد ہے لیکن کس کو زائد قرار دیں اس والے کو قرار دیں یا اس والے کو زائد قرار دیں تیہ نہ ہو رہا ہو پتہ نہ چل رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں تطویل اور اگر تیہ ہو جائے پتہ لگ جائے کہ یہ والے لفظ زائد ہے متعین ہو جائے اس کو کہتے ہیں حش بھئی حاشین و حش بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو بس تطویل اور حش میں صرف فرق تعین اور عدم تعین کا ہے تطویل کے اندر جو زائد لفظ ہوگا وہ متعین نہیں ہوگا جبکہ حش بھئی اندر وہ جو زائد لفظ ہے وہ متعین ہوگا فرق سمجھ میں آیا بھئی تو اگر زائد لفظ لائے جائیں اور ان کا کوئی فائدہ بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں اتناب اور یہ بلاغت کی قسم ہے اور اگر زائد لفظ ہو اور وہ بغیر کسی فائدے کے ہو تو پھر یہ بلاغت سے خارج ہے تو اگر زائد لفظ جو ہے اگر وہ زائد لفظ متعین ہو تو پھر اس کو حشو کہیں گے اور اگر وہ زائد لفظ متعین نہ ہو تو اس کو تطویل کہیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَإِذَا لَمْ تَكُن فِي الزِّيَادَةِ فَائِدَةٌ پس اگر نہ ہو اس زائدتی کے اندر کوئی فائدہ سمیہ تطویلہ تو اس کو تطویل کہتے ہیں اِنْ قَانَتِ الزِّيَادَةُ غَيْرَ مُتَعَيِّنَةٍ اگر وہ زیادتی متعین نہ ہو کہ کونسا لفظ زائد ہے تو اس کو تطویل کہیں گے وَحَشُوَنْ اِنْ تَعَيَّنَةٍ اور اس اس کو حشو کہیں گے اگر وہ زائد لفظ کیا ہو متعین ہو فَتَّطویلُ نَحُو تطویل جو ہے اس کی مثال جو ہے وَأَلْفَا قَوْلَهَا كَذِبَوْ وَمَيْنَا وَالْحَشْوُ نَحُو وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ فَتَّطویلُ نَحُو تطویل کی مثال جیسے وَأَلْفَا الفَا يُلْفِی کے معنی ہے پانا وَأَلْفَا اور اس نے پایا قَوْلَهَا اس عورت کے قول کو كَذِبَوْ وَمَيْنَا كَذِبْ کا معنی ہے جھوٹ اور مین کا معنی بھی ہے جھوٹ كَذِبَوْ وَمَيْنَا كَذِبْ کا معنی بھی جھوٹ اور مین کا معنی بھی جھوٹ تو اب ان دونوں میں سے كَذِبَوْ وَمَيْنَا یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو ایک لفظ زائد ہوا زائد دفع بغیر فائدے کے آ رہا ہے کوئی الگ فائدہ ہے نہیں كَذِب کا معنی بھی جھوٹ مین کا معنی بھی جھوٹ تو ایک لفظ زائد ہے لیکن کون سا لفظ زائد ہے کس کو زائد قرار دیں کہتے ہیں تعیین نہیں ہو رہی بھئی قذب کو زائد قرار دیا جائے یا مین کو زائد قرار دیا جائے بات سمجھ میں آگئے اور یاد رکھئے یہ شیر جو ہے یہ مصرہ ہے ایک شیر کا وَأَلْفَا خَوْلَهَا كَذِبَوْا وَمَيْنَا اور اس شخص نے اس عورت کے قول کو جھوٹ پایا یہ ظہور اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خیرہ ایک مقام تھا وہاں پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا ایک اور بادشاہ اس نے اس پر حملہ کیا اور اس شکستی اس کو قتل کر دیا اور اس کی سلطنت اور حکومت پر قبضہ کر لیا تو یہ جس نے قبضہ کیا اس کا نام تھا جزیمت العبرش کیا نام تھا جزیمت العجین جب جنگ ہوئی اور دوسری جگہ جا کر اس نے پناہ لے لی یہ ادھر حکومت کرنے لگا ادھر اس کی بیٹی جو ہے وہ اس نے پھر اپنے فوجیوں کو دوبارہ جمع کیا اور دیگر بادشاہوں سے اور عیسائی حکمرانوں وغیرہ سے مدد لی اور پھر ایک فوج اکٹھی کی اور اس پر دوبارہ حملہ آور ہوئی اور اس کو شکست دے دی جو زیمت العبرش وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر اپنے علاقے میں آ گیا بھئی تو وہ عورت اب حکومت کرنے لگی اپنے باپ کی جگہ پر بھئی لیکن اسے چین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص نے ہمارے سارے خوشیاں ختم کر دی میرے والد کو ختل کر دیا اب میں کس طرح اس سے انتقام میں اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا قابو میں بھی وہ شخص نہیں ہے دور ہے اور اس کے پاس بھی فوج ہے اب پکڑنا بھی آسان نہیں ہے چنانچہ اس نے یوں کیا چال چلی بھئی اس نے اس جو زیمت العبرش کو خط لکھا کہ دیکھو جو جنگ وغیرہ ہونی تھی جو لڑائی جھگڑا ہونا تھا وہ تو گزر گیا لیکن میں تم جانتے ہو میں عورت ہوں عورت میں تو حکومت کرنا میرے لئے مشکل کام ہے اسنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا اور میں شادی بھی کرنا چاہتی ہوں اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی اور تم بہادر آدمی ہو تو کیوں نہ ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں اور اس طرح تمہاری سلطنت بھی بڑھ جائے گی یہ بادشاہت بھی تمہاری بھی تمہارے پاس یہ میری والی بادشاہت بھی تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور لڑائی جھگڑا جو ہونا تھا جو ہونا تھا وہ تو گزر گیا بھئی اور کہتے ہیں اپنی ایک تصویر بھی مصوروں کے ذریعے بنوا کر بھیجوائی کہ میں اتنی حسین جمیل ہوں چنانچہ جو زیمت الابرش کو وہ خط ملا تو بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کابینہ کے لوگوں کو اپنے وزارہ مشیروں وغیرہ کو جمع کیا ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے بھئی یہ خط آیا ہے اس ملکہ کی طرف سے وزیر وزارہ جیسے عموماً ہوتا ہے سارے احمق لوگ جمع تھے تو وہ سارے کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کتنی سلطنت کتنی وزی ہو جائے گی اور بعد بھی اس کی ٹھیک ہے واقعی عورت ہے وہ تو حکومت کرنا مشکل ہے اس کے لئے اور اس کو شادی بھی کرنی ہے تو ایک ان میں البتہ دانا اور عقل مند آدمی تھا اس نے کہنے لگا نئی نئی بادشاہ اس طرح نہ کرنا کبھی غلطی یہ کوئی شادی وغیرہ کا پروگرام نہیں ہے یہ دراصل انتقام لینا چاہتی ہے آپ سے کہ آپ نے ان کو جو نقصان پہنچایا اور اس کے باپ کو قتل کیا لیکن اتنے لوگوں میں ایک آدمی کی بات کون سنتا ہے جو زیمت الابرشت ہینے لگا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھئی بڑا دیکھو اس نے خط لکھا ہے کتنی تفصیل لکھی ہے اور یہ دیکھو تصویر بھی بھیجی ہے فلاں وغیرہ تو چنانچہ وہ کہتے ہیں تیار ہوا وہاں جانے کے لئے تو پھر بھی اس دانا نے کہا کہ دیکھیں آپ میری بات مان نہیں رہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی وغیرہ کی بات نہیں ہے یہ آپ سے انتقام لینا چاہتی ہے لیکن چلی آپ میری بات نہیں مانتے تو پھر بھی میں یہ ایک بڑا ہی عمدہ قسم کا اور بہترین گھوڑا جو ہے تیار رکھوں گا جیسے ہی کوئی بات پیش آئی تو یہ گھوڑا فوراں میں صرف ہر وقت تیار رکھوں گا آپ نے فوراں اس پر بیٹھ کر نکل جانا ہے وہاں سے تاکہ آپ کی جان بچ جائے چنانچہ یہ چل پڑے بھئی اور وہاں پہنچے تو اس نے پہلے ہی اپنے آدمیوں کو فوجیوں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی وہاں پہنچے انہوں نے ان کو گھیر لیا اور پکڑ لیا اور وہ جب تدبیر اس نے رکی ہوئی تھی وہ بھی موقعی نہیں ملا اس کے نکلنے کا چنانچہ اس کو پکڑ لیا اس عورت نے اور پھر بان دیا گیا اس کو اور پھر اس کی جو یہ جو بازوں میں جو رگ ہوتی ہے نبس بھئی ہاتھ میں جو نبس ہوتی ہے جس میں یہ جس کے طبیب لوگ بیماری کا پتہ لگاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ سیدھی براہ راست دل سے آ رہی ہوتی ہے اس لیے دل کی حرکت کے ساتھ اس میں بھی حرکت ہوتی ہے اور اس میں خون کا بڑا دباؤ ہوتا ہے براہ حراز دل سے خون آ رہا ہوتا ہے اور یہ ایک دفعہ کٹ جائے تو پھر خون کا رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس عورت نے پھر اس کی دونوں یہ رگیں کٹوا دی بھئی اور خون نکلتا رہا یہاں تک کہ وہ پھر مر گیا بھئی تو یہ اس کے بارے میں ایک شاعر نے کسی نے شاعر کہا وَأَلْفَا قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا اور جزیمت الْعَبْرَشْ نے پایا قَوْلَهَا اس کے قول کو اور یہ ملکہ جو تھی اس کا نام تھا زبا عبی زا با علف اور حمزہ اور با مشدد ہے زبا عبی تو یہ وَأَلْفَا قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا اور جزیمت الْعَبْرَشْ نے اس زبا کے قول کو جھوٹ پایا تو اب دیکھئے یہاں پر یہ قَذِب اور مَيْنَ کا ایک معنی ہے ان میں سے ایک لفظ زائد ہے کوئی فائدہ نہیں دے رہا اور متعین بھی نہیں ہو رہا کس کو زائد قرار دیں قَذِب کو زائد قرار دیں کہ مَيْنَ کو زائد قرار دیں تو یہ اس کو تطویل کہیں گے اور اگر وہ زائد متعین ہو تو اس کو حشو کہتے ہیں اس کی بھی مثال ذکر کر رہے ہیں والحشو نحو اور حش کی مثال جیسے وَاعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ اور میں جانتا ہوں علم اليوم آج کا علم بھی والعمسی یع علم الْأمسی جس کا عطف اليوم پر ہے اور میں کل کا علم بھی جانتا ہوں امس کہتے ہیں گزشتہ کل امسی کسے کہتے ہیں گزشتہ والعمسی اور میں جانتا ہوں گزشتہ وہ اس گزشتہ کل کا علم بھی قَبْلَهُ جو اس آج سے پہلے ہے جو آج سے پہلے تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ کل جو کچھ ہوا تھا میں وہ بھی جانتا ہوں آج جو کچھ ہو رہا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں لیکن آئندہ کیا ہوگا اس کا مجھے علام نہیں ہے بھئی تو کہتا ہے وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ اور میں جانتا ہوں آج کا علم بھی اور گزرشتہ کل کا بھی جو اس آج سے پہلے تھا اب اس کے اندر یہ جو قَبْلَهُ لَمْزَایَنَا یہ ہے زائد بھئی یہ کیا ہے زائد ہے اس لیے کیونکہ قَبْلَهُ کا کیا معنی جو آج سے پہلے ہے اور یہی معنی تو امسی بھی ادا کر رہا ہے گزرشتہ کل کس کو کہتے ہیں جو آج سے پہلے ہوتا ہے تو یہ قَبْلَهُ کا لفظ زائد ہے یہ قَبْلَهُ کا لفظ زائد ہے تو اس کو کہیں گے حاشو بھئی کیا کہیں گے حاشو کہیں گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیسے متعین ہو گیا اور پچھلے میں قذب اور مین میں تعین نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا زائد ہے اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں قَبْلَهُ کیا ہے زائد کہتے ہیں بھئی اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر زائد لفظ آج ہے تو ایک کو اٹھا کر اس کی جگہ پر دوسرے کو رکھو اگر معنی صحیح رہتا ہے اگر عطف صحیح ہوتا ہے تو معلوم ہوا تعین نہیں ہو رہا اور اگر پھر عطف نہیں ہو سکتا ایک کو دوسرے کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے تو پھر معلوم ہوا یہ زائد ہے بھئی یہ کیا ہے زائد تو دیکھئے پچھلے میں قذب کو اٹھایا اور اس کی جگہ مینن رکھا وَأَلْفَ قَوْلَهَ مَینًا معنی پھر بھی صحیح رہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر یہاں پر الْأَمْسِي کو اٹھائیں اور اس کی جگہ قَبْلَهُ رکھیں وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَقَبْلَهُ تو یہ عطف ہی دروستہ نہیں قَبْلَهُ کو امسی کی جگہ پر رکھنا ہی صحیح نہیں تو معلوم ہوا یہ زائد ہے اگر اس کی جگہ پر رکھنا صحیح ہوتا تو پھر تعین نہیں ہو سکتا تھا کہ کس کو رکھیں کس کو ختم کریں سورہ سمجھ میں آگے چلئے بس بھئی هذا هو المرام اللہ تعلم بحقیقت الکلام